نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل مارکٹ بھی دیالہ میں سواگت ہے آج ہم بات کریں گے تھری آئی انفو ٹیک کے بارے میں دوستو اس میں آپ لوگوں کا بہت زیادہ کیوری آ رہا ہے کہ اس سٹاک میں بھی ہو کیا آ رہا ہے دوبارہ لسٹ ہوا پھر کیسے ہوا ہے اس کے بارے میں ایک ہمیں ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے دوستو تھری آئی انفو ٹیک میں بہت زیادہ کچھ ہو چکا ہے بہت زیادہ یہاں گھٹ نگھٹ چکے ہیں اور لیکن اس کے باوجود بھی اس کمپنی میں بہت زیادہ پوٹنسیل ہے مارکٹ کے بڑے بڑے جانکہ اسے ابھی سے ملٹی ویگر بھی کہنا سورو کر چکے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کو سورو کرتے ہیں اس ویڈیو کو سورو کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل فرس ٹائم ہو جنگ کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو جرور جرور سبسکرائب کیجئے دوستو یہ کمپنی اگست میں ڈی لسٹ ہو گئے تھی کیونکہ اس کا کیپٹیل ریڈیکشن کیا جا رہا تھا اس سب باتیں تو آپ کو پتا ہے لیکن میں نے پچھلا ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ کے پانچ سیئر آپ نے پانچ سو روپے میں انویسٹ کیا ہے تو آپ کا جب زوبارہ لسٹ ہوگا تو آپ کا پانچ سو کا بیلیو پانچ سو ہی رہے گا آپ کے فیز بیلیو اور سیئر میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے تو دوستو یہ کمپنی جب ڈی لسٹ ہو گئے تھے اس سمیں 8 روپے کے آس پاس اس کمپنی کو ڈی لسٹ کیا گیا تھا اور جب اسے لسٹ کیا گیا تو یہ کمپنی کا لگ بھر 31 روپے کے آس پاس اسے لسٹ کیا گیا اس کا فیز بیلیو چینج ہو گیا دوستو جو پہلا 2-3 روپے کا فیز بیلیو تھا تو اسے ابھی 10 روپے کر دیا گیا ہے اس سمیں جو 7-8 روپے پرائز تھا اسے بھی ایڈیسٹ کر کے 31 روپے کر دیا گیا اور پھر اسے لسٹ کیا گیا جب سے یہ کمپنی لیسٹ ہوا ہے 22 اکٹوبر سے اب تک جب میں ویڈیو منا رہا ہوں تب سے لے کر اب تک اس سٹاک نے لگ بھگ ایک مہینے کے اندر ہی لگ بھگ 174 پرتیسات کے اوپر کا ساندھا ریٹن دی چکا ہے ابھی اس کا پرائز 85 روپے کے اوپر چل رہا ہے دوستو اس کمپنی میں ابھی بہت زیادہ چھمتا ہے بہت زیادہ پوٹنسیل ہے سب سے پہلے ہم اس کی بیڈنیس کو سمجھتے ہیں سرویس پروائیڈ کرتا ہے جو آنے والے سمجھ میں اس کمپنی کو بہت زیادہ ویڈیفیٹ ہونے آلا ہے یہ کمپنی آپ کو ملٹی ویڈر کے روپ میں ریٹن دے سکتا ہے دوستو جب سے یہ سٹاک دو تین روپے تھا تب سے میں آپ لوگ کو 3A انفو ٹیک کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ آپ ابھی کا مد دیکھیں اس کمپنی کا فیوچر بیزنیس دیکھئے دیکھئے یہ کمپنی آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتی ہے یہ کمپنی کلاوڈ سرویس پروائیڈ کرتی ہے 5G سرویسز میں کچھ کچھ یہ کمپنی اپنا انیلائیٹ کل کرتی ہے سرویس پروائیڈ کرتی ہے اس کے علاوہ سائیبر سیکورٹی اس کے علاوہ ڈاٹا انیلائیز میں کام کرتی ہے یہ کمپنی بلوک چین پر کام کرتی ہے یہ کمپنی ڈیبلپی میں کام کرتی ہے یہ کمپنی اپلیکیشن ڈیبلپمنٹ میں کام کرتی ہے اس کمپنی کے پاس ڈائیورسی فائف پورٹفولیو یہ کمپنی آئی ٹی سیکٹر آئی ٹی کے فیلڈوں میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ سیکٹر پر ورک کرتی ہے اس لئے میں یہ کمپنی کو آپ کو ہمیں ساری کمنٹ کرتا تھا کہ اس کمپنی میں پوٹینسیل ہے جو آگے جا کے آپ کو ملٹی ویگر کے روح میں ریٹن دے سکتا ہے اگر ہم اس کمپنی کی کوارٹر ریزلٹس کی بات کریں حالانکہ ہمیں اس دو کوارٹر میں لاؤس دیکھنے کو ملائے لیکن اترا جاتا لاؤس نہیں ہے یہ کمپنی ہی بھی ہی بھی پروفیٹ جنریٹ کر رہے تھے جیسے کی پیچھلی ستمبر کوارٹر میں بیس کروڑ کا اس کے بعد 344 کروڑ کا پروپیٹ اس کے بعد جن کوارٹر میں لگ بھک آٹھ کروڑ کا لاؤس اور ابھی ستمبر کوارٹر میں تیویس کروڑ کا لاؤس تو ایک لاؤس اتنی بڑی نہیں ہے جو دیکھنے والے سمیہ میں یہ کمپنی ڈیفینیٹلی اپنے لاؤس کو کور کر کے پھر تک پروفیٹ جنریٹ کرنا کر دے گی ایر آن ایر بیسیس کے بات کریں دو ہزار انیس میں ہم سکسٹی سیون کروڑ دو ہزار بیس میں سکسٹی ایٹ کرو دو ہزار ٹون 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 میں لگ بھگ 390 پلس کروڑ تو یہ ایر آن ایر بیسیس میں دیکھیں گے تو چھوٹا چھوٹا پروفیٹ جنریٹ کر کے یہ کمپنی ایر آن ایر بیسیس پہ پروفیٹ میں ہی ہی تہری ہے دیکھیں یہ کمپنی میں آپ ایک چیز اور سمجھئے یہ کمپنی اپنا ڈیپٹ کو بہت ہی تیجی سے کم کر رہی ہے جیسے دو ہزار انیس میں اس کمپنی کو پر لگ بھگ 490 کروڑ کا کرز تھا دو ہزار بیس میں اس کمپنی کا کرز بڑھ کے پانس پچاس کروڑ کر دیا گیا ابھی سب کے پیٹل ریڈرکسن یہ سب کر گئے ابھی دو کمپنی کو پر 140 کروڑ کا کرز لیکن آنے والے سمجھ میں یہ کمپنی ڈیپٹ فری ہونے کی پوری پوری سمبھاؤنا ہے جو ستو 3i infotix جب دو تین مہینہ یہ اس میں ڈیلیسٹ ہو گیا تھا آپ لوگوں جو بار بار کمنٹس کر رہے تھے کہ سر لیسٹ کب ہوگا کیا ہوگا میں نے اس پہ ڈیٹیل آپ کے لئے ویڈیو بھی بنایا تھا کہ آپ کے پیسے سورکچھی تھا بھلے یہاں پہ آپ کو سمجھ لگ سکتا ہے اس میں ایک مہینے کا بھی ہو سکتا تھا دو مہینے کا بھی ہو سکتا تھا ایک سال کا بھی ہو سکتا تھا لیکن کمپنی نے بہت جلدی اپنا ایکسن لیا اپنا پلان ایگزیکیوٹ کیا جیسے اگست میں ڈیلیسٹ ہوا تھا اکٹوبر کے لاسٹ لاسٹ میں یہ پھر سے لیسٹ ہو گیا تو کمپنی نے بہت اچھا ٹائم فریم میں ورک کیا ہے تو اس کے لئے کمپنی کو بھی ایک تھمز اپ تو بنتا ہی ہے دوستو دیکھئے آپ لوگ پھر سے مجھے وہی سوال پوچھیں گے کی میں نا انویسٹ ایک ہزار تھا ڈیلیسٹ ہو گیا تو دوبارہ لیسٹ لیسٹ ہوگا تو میرا ایک ہزار کا کتنا بیلیو رہے گا تو میں آپ کو بتا دوں کی جس دن کمپنی لیسٹ ہوگا تو اس دن آپ کا ایک ہزار کا بیلیو ایک ہزار ہی رہے گا اور اس کے بعد جیسے ٹریڈنگ ہوگا پلس مائنس تو اس حساب سے آپ کا پیسے بھی اوپر نیچے ہوتے رہیں گے یہ کمپنی جب سے دوبارہ لیسٹ ہوا ہے وہاں سے ایک کمپنی نے ایک سو چونتر پرسیت سات کا ساندہ ریٹن دیا ہے ابھی بھی اس کمپنی کا اپر سرکیٹ جاری ہے اگر اس کمپنی کی بات کہتا تو پرموٹر ہولڈنگ کی تو یہاں پہ ہمیں تھوڑا سر نا ایف آئے کا حصہ بہت کم ہے یہاں پبلک بھرے ہوئے ایٹی فائی پرسنٹ ڈی آئی چودہ پرسنٹ حالانکہ ایف آئے کی بات کہ تو پچھلے کارٹر سے اس کارٹر میں لگ بات تھوڑا سٹیک بڑھا ہے جیسے کہ پچھلے کارٹر میں 0.07 کا سٹیک تھا اس کارٹر میں تھوڑا سا بڑھا ہے کہ 0.18% کا سٹیک ہو گیا ہے دوستو دیکھئے اس کمپنی میں سمبھاؤنا بہت ہی زیادہ کیونکہ یہ کمپنی آئیٹی سیکٹر سے بلانگ کرتی ہو بھی آئیٹی سیکٹر کے ڈیجیٹل سرویس پروبائٹر میں یہ کمپنی ہے تو آنے والا یہ یہ سب کا ہونے حالہ ہے تو یہ کمپنی بڑے بڑے جان کر ابھی بھی اسے ملٹی بیگر بتا رہے ہیں